بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ دروت شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ کو نہیں کہتے کہتے بھی ہیں تو بہت کم کبھی کبھار ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اللہ ہی بھون جاتا ہے شاید اسی لیے اخبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو پھر موجزیں کیسے نہیں ہوں گے ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں جاتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجن میں بدل جاتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو نہیں تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو جب ہم پوری اخیم کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے کو عطا کرنا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں تو وہ دیری سے ہی عطا کرتا ہے بے شک وہ دیری سے ہی عطا کرتا ہے مگر وہ رید نہیں کرتا وہ اگر مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم دے دیتا ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا سلا ہے کچھ دعائیں بہت انمول ہوتی ہیں وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے تو مانگو دیرو مانگو اپنی جھولیاں بھر بھر کے مانگو کہ دعا میں بڑی طاقت ہے یہ مسئیبتوں کو ٹال دیتی ہے یہ سکون عطا کر دیتی ہے یہ بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے یہ ہر زخم کا مرہم بنا دیتی ہے اس دعا کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثال ہی دعا ہی تو دعا ہی تو ایک مضبوط رفتہ ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے دعا چاہے دن کے اجھالوں میں مانگی جائے یا راک کے سسکتی ہوئی خاموشی میں دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دوب میں سلکتے ہوئے ہاتھوں سے دعا ہمیشہ خبول ہوتی ہے بس انداز مختلف ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعاوں کے خبولیت ہے بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کے خبولیت ہے بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مسلحتوں پر اتنی باری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مسلحتیں سمجھ میں آتی ہیں یہ بھی انتہان ہوتا ہے ہماری محبت کا امتہان ہمارے صبر کا امتہان ہمارے ضبط کا امتہان ہمارے یقین کا امتہان کبھی کبھار اللہ پاک اس لئے ہمارے دل سے اس لحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں اس سے مانگیں اتنا مانگیں اتنا مانگیں کہ اس کو ہماری یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا بہت پسند آجائے وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں وہ ہمارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار ہمیں ہی ہماری دعاوں کے خبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ ہم مانگیں اور ہمیں عطا کر دیا جائے شاید کوئی بھی انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ حقیقت کو فوراں تسلیم کر لیں یا ان چیزوں اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے جو ہماری نہیں ہوتی میں بھی ایسے ہی بھاگا کرتی تھی ان چیزوں کے پیچھے جن سے مجھے تکلیف ملتی تھی جو میری نہیں تھی مگر پھر بھی دل کہتا تھا کہ اللہ دعا خبول کرنے والا ہے اس سے مانگو وہ نصیب بدل دے گا جانتے ہو محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک وہ جب ہم دوسروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کریں اور دوسرا پہلو وہ جب ہم اس کے خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتے ہیں شکوا شکایتیں نہیں کرتے ہیں میں بھی ایسے ہی تھی پہلے ضد کرتی تھی اللہ سے کہ مجھے یہ چاہیے تڑپتی تھی کہ مجھے یہ دے دو اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اس سے آپ سے دور کر کے کبھی وہ ہواوں کے ہاتھ پیغام بیشتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مسئلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر سبر کا سلا دیتا ہے آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بھی وجہ نہیں ہے کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اس سے اپنی کیفیات سناو اپنے ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے تم تنہا نہیں ہو تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونکیں چلتی ہیں ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا گناہ گر بیٹے ہو تو کیا ہوا توبہ سے کتنے برس خافل رہے ہو تو کیا ہوا خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا اب تو یاد آ گیا نا وہ اب تو اس کے مسئلہتیں سمجھ آ گئی نا اب تو تمام گناہوں پر شرم سار ہو نا یہی اس کی محبت ہے یہی اس کا کرم ہے جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اس سے گراتا ہے پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے وہ غصہ نہیں ہوتا وہ تو پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے سو جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا پھر تم ناز کرو گے پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر کیونکہ کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا دوتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے اور دعائی نہ عرض سے واپس موری جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں ہاں ہاں کبھی کبار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائی قبول نہیں ہو رہی جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا مگر ایسا نہیں ہوتا اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو موز سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے کبھی کبار وہ ہمارا سبر آزماتا ہے ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لئے انتظار کر سکے مجھے راضی کرنے کے لئے سبر کر سکے پھر جب ہم اس کے رضا کے لئے اپنے منپسند چیز کے خربانی دیتی ہیں تو وہ بھی پھر اس کے سلے میں ہمیں ہماری وہی منپسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے اور اللہ اس محبت کو کبھی عدورہ نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو جس کا تعلق پاکیس کی سے ہو جس کے لئے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے تب ہی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا سبر رکھو کیونکہ؟ کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لئے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے تاکہ وہ تمہیں اپنے خریب لاکر تمہیں تمہارے سبر کا صلح دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے اللہ یقین والوں کے لئے راستے بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والی کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے ایسا یقین ان کی آنکھوں کے سامنے بکھڑتی ہوئی دکھائی دی رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسفان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تم ہمیں تھام لے گا تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لئے ترک کر دو نہیں تم تو فوراں ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے تو میری دعائیں سنی ہی نہیں بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو کہ میں ایمان لائے اور پھر تمہیں آزمایا نہ جائے گا جان مارنی پڑتی ہے تب ہی جا کے اللہ ملتا ہے یقین کے قریہ آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر موجزے ہوتے ہیں تو پھر یقین رکھو ایسا یقین کہ اگر اللہ نے تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دیا تو تم چل دو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے اور پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھا اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ حصیرات کے عدیری میں مانگا کرتے تھے کیونکہ ہر چیز ایک وقت کے لیے مقرر ہے جو اللہ نے تمہاری بہتری کے لیے ہی رکھی ہے دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیر کر دیتا ہے اور ہم اتنے بیچین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوخات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مخرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے لیکن کچھ دنوں یا کچھ سالوں بعد ہمارے لیے سب اچھا ہوگا اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ اپنی پیاری مخبوط جس نے خود ہمیں بنایا اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو اللہ کبھی بھی اپنے درس سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا اور ہو سکتا ہے کہ بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے کیونکہ جب اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار اور بے لوز عطا کرتا ہے موسیقی